اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ انٹرسٹنگ ایم سی کیوز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جن کا تعلق فورس ان موشن کے ٹاپک سے ہے تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے اس یو جول آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیو ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سب سے پہلا ایم سی کیوز بہت ہی آسان سوال ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ دو پوائنٹس کے درمیان جو کم سے کم فاصلہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں آپشن اے میں کہا جا رہا ہے ایکسیلیریشن آپشن بی میں کہا جا رہا ہے ویلاؤسٹی آپشن سی میں کہا جا رہا ہے سپیٹ آپشن ڈی میں کہا جا رہا ہے ڈسپلیشمنٹ یعنی یہاں ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں اب دو پوائنٹس یہاں ہمیں نے بنا دیا ہے اب ہمارے پاس ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر کچھ اس طریقے سے موف کیا جائے اور دوسرا طریقہ ہے کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر بلکل سیدھا موف کیا جائے تو جو بلکل سیدھا موف کیا جاتا ہے یہ شورٹس ڈسٹرینس ہوتا ہے اور یہ شورٹس ڈسٹرینس جو ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے ڈسپلیسمنٹ کیا کہلاتا ہے یہ یہ ڈسپلیسمنٹ کہلاتا ہے لہٰذا اس mcq کا جو کریکٹ آنسر ہمارے پاس ہے اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ ہے ڈسپلیسمنٹ یہ ہو گیا option d نیکس سوال ہم سے کہا جا رہا ہے two cars are moving in opposite direction with speed v what is the magnitude of their relative velocity ہمیں کہا جا رہا ہے دو گاڑی ہیں اور وہ دونوں جو ہے وہ کیا ہے opposite direction میں جا رہی ہیں اور ان کی speed جو ہے وہ کیا ہے v ہمیں کہا جا رہا ہے what is the magnitude of their relative velocity ان کی relative velocity کیا ہوگی option a میں کہا جا رہا ہے 0 option b میں کہا جا رہا ہے v option c میں کہا جا رہا ہے v upon 2 اور option d میں کہا جا رہا ہے 2v آپ دیکھو میں یہاں تھوڑا ڈائیگرام سب کو سمجھاؤں کہ بھئی یہ ایک گاری جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے جا رہی ہے وی سپیڈ ہے اس کی دوسری گاری جو ہے وہ اپوزٹ ڈائرکشن میں جا رہی ہے اور وہ بھی ہو گئی وی اب یہاں اگر ہم بات کرے کہ بھئی ریلیکٹی ویلوسیٹی نوٹ ایڈیشن اگر دونوں ویکٹر کو ایٹ کریں گے تو آنسر زیرو آئے گا لیکن ریلیکٹی ویلوسیٹی یہ گاری اگر اس ڈائرکشن میں جا رہی ہے اور اس کی رفتار جو ہے وہ کیا ہے وی ہے اس کی رفتار کیا ہے وی ہے اور اگر کوئی شخص رکا ہوا ہے تو اس کی ریلیکٹی ویلوسیٹی وی ہوگی لیکن اگر وہ شخص اگر اپوزٹ ڈائرکشن میں جائے گا تو اس کی رفتار کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی کتنی بڑھ جائے گی جتنی اس کی رفتار ہوگی تو دوسرے کی بھی سپیڈ بتائی جاری ہے کتنی ہے وی ہے تو v اور v دونوں کیا ہو جائیں گے پلس ہو جائیں گے اور اس mcq کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس mcq کا جو کریکٹ آنسر ہمارے پاس جو ہوگا وہ ہو جائے گا option d to v ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا next mcq ہمارے پاس اس میں کہا جا رہا ہے a man in a car moving with velocity of 36 km per hour his speech with respect to the car is ایک آدمی ہے جو گاڑی میں move کر رہا ہے 36 km per hour کے رفتار سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کی speed جو ہے with respect to the car گاڑی کے مقابلے میں اس کی speed کیا ہوگی option a میں کہا جا رہا ہے 10 meter per second option b میں کہا جا رہا ہے 0 option c میں کہا جا رہا ہے 36 meter per second اور option d میں کہا جا رہا ہے infinite اب دیکھیں بھئی ہوا کچھ یہ کہ گاڑی جو ہے وہ 36 km per hour کے رفتار سے جا رہی ہے گاڑی جو ہے وہ 36 km per hour کے رفتار سے جا رہی ہے اور آدمی بھی اسی گاڑی کے اندر کیا ہے بیٹھا ہوا ہے تو یہاں سے کیا ہوگا کہ گاڑی 36 km per hour کی رفتار سے جا رہا ہے اور آدمی بھی 36 km per hour کی رفتار سے جا رہا ہے تو اس کا مطلب دونوں کی relative velocity کیا ہوگی گاڑی کے مقابلے میں اس کی speed کیا ہوگی 0 ہوگی کیونکہ جتنی رفتار سے گاڑی جائے گی آدمی بھی ساتھ ساتھ جائے گا دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اس کا مطلب دونوں کی relative velocity جو ہے وہ کیا ہے 0 تو یہاں سے کہا جا رہا ہے his speed with respect to the car گاری کے مقابلے میں اس کی speed کیا ہوگی تو آنسر اس کا کیا ہو گیا اس کا آنسر ہو گیا 0 is the correct answer next ہمارے پاس ہے a body can have constant velocity when it follows ہمیں کہا جا رہا ہے ایک body کی velocity جو ہے وہ constant ہو سکتی ہے جب وہ کون سا راستہ follow کرے گا option a میں کہا جا رہا ہے elliptical path option b میں کہا جا رہا ہے parabolic path option c میں کہا جا رہا ہے circular path اور option d میں کہا جا رہا ہے rectilinear path a b c and d چار option ہمارے پاس ہیں ایک body جو ہے اس کی constant velocity ہو سکتی ہے شرط ہے کہ وہ کون سے راستے کو follow کرے اب دیکھیں بھئی elliptical path circular path parabolic path ان تینوں path میں direction کیا ہوتی ہے change ہوتی ہے direction جب بھی change ہوگی گوہر سے نہیں کہا direction جب بھی change ہوگی تو velocity میں بھی کیا آ جائے گی تبدیلی آ جائے گی تو لہٰذا اس کا correct answer کیا ہو گیا اس کا correct answer ہمارے پاس جو ہو گیا option d rectilinear path rectilinear path کے اگر میں بات کروں تو اس path میں اس راستے میں کیا ہوگا اس راستے میں اگر بات کریں تو سیدھا جو ہے وہ گاری move کرے گی body move کرے گی direction میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئے گی لہٰذا velocity کیا ہو سکتی ہے constant ہو سکتی ہے تو سیم سیگو کا correct answer کیا ہوگی ہمارے پاس option d rectilinear path is the correct answer next ہمارے پاس ہے which graph represents the motion of a car that is travelling along a straight road with a uniformly increasing speed ہمیں کہا جارت چار graph دے دیے گئے ہیں جو represent کر رہے ہیں the motion of a car گاری کی motion کو represent کر رہے ہیں that is travelling along a straight road جو کہ straight road پر جو وہ travel کر رہی ہے with a uniform increasing speed اور straight road پر travel کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہا ہے uniform increasing speed اور اس کی speed کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے uniform increasing speed کا مطلب ہے کہ پہلے اگر اس کی رفتار دو میٹر پر سیکن ہے تو اس کی رفتار جو وہ چار میٹر پر سیکن ہو گئی ہے پھر جو اگلی سیکن میں چھ میٹر پر سیکن ہو گئی ہے پھر جو وہ آٹھ میٹر پر سیکن ہو گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب جو ہے گوشت سنیے گا اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب اگر دیکھا جائے تو اس کی acceleration constant ہے ہر سیکنڈ پر دو میٹر پر سیکنڈ کے اضافہ ہو رہا ہے uniform دیکھیں straight road میں بتا دیا direction سے میں اور speed بتا جا رہا ہے uniform increasing ہو رہی ہے تو ہر سیکنڈ پر اس کی جو وہ اگر پہلے سیکنڈ میں دو میٹر پر سیکنڈ کے اضافہ آئی تو دوسرے میں بھی دو کا اضافہ ہو رہا ہے تیسرے میں بھی دو کا اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی acceleration کیا ہے constant ہے اور acceleration اگر constant ہے تو اس کا مطلب He Ericcq کا correct answer constant acceleration کو show کر رہا ہوتو تو لہٰذا ہمارے پاس A,B,C,D میں سے ہمیں تلاش کرنا ہے کونسٹینٹ ایکسیلیریشن کس میں ہے تو لہٰذا اس ایم سیگو کا کریکٹ آنسر کیا ہوگی ہمارا آپشن اے جو ہے اے والا جو گراف ہے وہ اس کو کیا کر رہا ہے رپریزنٹ کر رہا ہے نیکس ایم سیگو ہمارے پاس ہے ایک آدمی ہے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے سائیکل رائٹ سائیکل کے چکر کے لیے he comes back to his house after half an hour آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے گھر پہ واپس آتا ہے after covering a distance of one kilometer ایک کلومیٹر کا distance جو ہے وہ کیا کرتا ہے cover کرتا ہے what is his average velocity for the right اور ہمیں کہا جا رہا ہے اس کی average velocity بتا دے تو یہاں ہمیں کہا جا رہا ہے وہ سائیکل کے لیے نکلا اور وہ کیا ہوا دوبارہ آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے اس نے ایک کلومیٹر کا سفر تے کرنے کے بعد وہ اپنے گھر پہ واپس آ گیا ہمیں کہا جا رہا ہے اس کی average velocity کیا ہوگی تو ہوا کچھ یہ کہ وہ بھائی اپنے گھر سے نکلا اور گھر سے سائیکل کی رائٹ جو ہے وہ یہاں سے دیکھیں بھائی گھر سے نکلا اور سائیکل کی رائٹ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد پوری کرنے کے بعد دوبارہ گھر پہ آ گیا اس کا مطلب اس نے displacement کتنا کیا displacement تو zero ہوا کیونکہ جہاں سے نکلا تھا جہاں سے نکلا تھا وہیں پر کیا ہو گیا اس کا مطلب اس کی average velocity بھی کیا ہو گئی average speed نہیں پوچھ رہا velocity پوچھ رہا ہے velocity vector quantity ہے تو لہٰذا اس کا correct answer کیا ہو گیا اس کا correct answer ہمارے پاس ہو گیا option b zero وہ تو دوبارہ گھر پہ واپس آ گیا اس کا مطلب displacement zero اس کا مطلب displacement اگر zero تو average velocity بھی zero ہو گئی تو b اس کا correct answer اب جو next سوال اس میں کہا جا رہا ہے a particle moves along the side a b b c and c d of a square of side 25 meter with a velocity of 15 meter per second its average velocity ہمیں average velocity بتانے ایک particle ہے ہمیں کہا جا رہا ہے وہ دیکھیں ایک square ہے اس کی ہر side 25-25 meter کی ہے ہمیں کہا جا رہا ہے وہ پہلے a b پہ move کر رہا ہے پھر b c پہ move کر رہا ہے اور پھر کر رہا ہے c d پہ ہمیں بتانی ہے اور 15 meter per second کی رفتار سے ہمیں بتانی ہے اس کی average velocity تو اب a سے b پچیس میں تڑکا فاصلہ تکیا b سے c مزید پچیس سینٹی میٹر مطلب پچاس ہو گیا اور c سے d کتنا ہو گیا مزید پچیس یعنی 75 meter کا فاصلہ اس نے کیا کیا 15 meter per second کی رفتار سے تکیا اگر مجھے time نکالنا ہے تو ہمیں کیا کروں گا 75 کو میں کیا کروں گا 75 کو ہم divide کر دیں گے کس سے 15 سے 75 کو ہم 15 سے ہم divide کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا time آجائے گا تو پچیس 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 پچکتر ہو گیا تو 75 کو 15 سے divide کیا میرے پاس کتنی value آگئے time تھا 5 second یعنی یہ پورا فاصلہ اس نے تیک کیا ہے کتنا یہ پورا فاصلہ تیک کیا ہے اس نے 5 second کے اندار اب جو net average velocity کے لئے ہمارے پاس کیا ہوگا total displacement divided by total time total time ہم نے نکال دیا ہے کتنا تھا total time ہم نے نکال دیا ہے 5 second کا جو ہے وہ total time ہے اور total displacement کتنا ہوا a سے d تک total displacement ہو رہا ہے a سے d تک جو ہے وہ total displacement کتنا ہے 25 تو a سے d کا جو total displacement ہے وہ کتنا ہے 25 اور total time ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے 5 تو یعنی دکھیں گا ہمارے پاس average velocity کی definition ہوتی ہے total displacement divided by total time total time ہم نے نکال دیا 5 second آ رہا تھا اور total displacement تو ہمارے displacement تو vector ہے na تو a سے d تک کا جو ہے وہ displacement ہویا جو کہ 25 ہے تو 25 کو پاس سے divide کیا میرے پاس کتنا آگیا answer آگیا 5 meter per second اس کی average velocity جو رہی ہے وہ کتنی ہے 5 meter per second جو اس کی average velocity رہی لہذا smcq کا correct answer ہمارے پاس ہے وہ کیا ہو گیا option d جو ہے smcq کا correct answer ہے رہا ہے یہ distance cover کو represent کرتا ہے تو یہاں جا کر ہمارا آج کا یہ lecture جو ہے وہ مکمل وہ امید کرتے ہیں آج کے لیکچر آپ کے لئے کافی فائدہ مند ہوگا thank you very much اللہ حافظ